مطاہدہ پاکستان کو دھچ کا ایمکیم پاکستان سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے رکل عمزد اللہ خان مصطافی ہو گئے کہتے ہیں لندن قیادت پر اعتماد ہے تمام پرمیلز مطاہدہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں پاکستان مخالف نعرے کا فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے اشتیال انگیز تقاریر بغاوت دہشتگردی کا کیس ایمکیم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار کی تین مقدمات میں عبوری زمانت منظور کر لی گئی پچیس پچیس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سواج شرک کی حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پورا منتجاج جمہوریت کے اندر پاکستان کا عین ہمیں حق دیتا ہے ادارے انصاف نہ دیں تو احتجاج ہمارا حق ہے عوام کا بڑا حجوم آ رہا ہے روکنے پر رد عمل شدید ہوگا کپتان اسلام آباد سے لہور روانہ پارٹی رہنماوں سے ملاقات رائیونڈ مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے رائیونڈ مارکے سے پہلے ٹیکسلہ میں جوڑ پڑ گیا پی پی ساتھ میں زمنی انتخاب شیر اور بلہ ہم نے سامنے نون اور جنون کا ٹکراؤ کارکن بھی مشتہل ایک کیس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار سیکیورٹی فوج کے سپورٹ مودی سرکار کا یوٹن سمجھوتا ایکسپریس کی موتلی واپس ٹرین پر لہور سے 138 مسافر لے کر بھارت روانہ دوستی بس بھی 11 مسافروں کو لے کر نئی دلی کی جانے پر روان دوان میاوالی کے نواح میں بغیر پائلٹ تیارہ گر کر تباہ امدادی ٹیمیں اور پولس موقع پر پہنچ گئی ملبہ تحویل میں لے لیا گیا فائیو سٹار چورنگی پر ٹریفک اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ واردات کے لیے نیا ہتھیار استعمال کیا گیا نائن ایم ایم پسٹول ماضی میں کسی کارروائی میں استعمال نہیں ہوا فورنزک رپورٹ میں انکشاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرتیاں کل ادم قرار چیف جسٹس ہائی کورٹ نے تقروریاں قوائد کے خلاف کی کسی کو بھی میرٹ کے خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اورنج لائن منصوبے پر پنجاب حکومت کی اپیل سماعت کے لیے منظور حقائق اور قانونی پہلوں کا جائزہ لیں گے اس مرحلے پر فیصلہ معطل نہیں کر سکتے چیف جسٹس انور زہی جمالی کے رمارکس معاملہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کو بھیجوا دیا گیا موسیقی